بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم آئی چینل نوڈ ڈزیننگ کیسے ہیں آپ سب دعا ہے میرے کے آپ سب خیر کیسے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں آپ کو ڈزین بنانا بتاؤں گی یہ ڈزین آپ دامن پر ٹروزر پر اور سلفز پر بنا سکتے ہیں اور یہ ڈزین پہنا ہوا تو بہت ہی پیارا لگتا ہے اور یہ ہم نے بارک ڈوری لی ہے بارک ڈوری میں نے آپ کو پہلے نکالنی بتا دی ہے اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو آئی بٹن اور اینڈ سکرین میں دے دوں گی اور یہ بارک ڈوری کے ہم نے پیس کٹنگ کی ہے جس کی لمبائی ہے ڈائی انچ ایسے ہم نے کافی پیس کٹنگ کے لی ہے اور یہ ہم نے کپڑا لیا ہے جس کے پر اس بکروں کو ہم نے پریس کیا ہوا ہے اس کی لمبائی چڑھائی دو دو انچ ہے اور یہ ہم نے پیپر لیا ہے یہ اس کو ہم ڈبل کر لیں گے اس کی چڑھائی ہم نے ڈائی انچ لی ہے وہ لازمی نہیں ہے آپ کمیاں زیادہ کر لیں اور اس کو ایسے ہم تکون میں رکھیں گے پھر ایک مرتبہ اور تکون میں فولڈ کریں گے پھر ایسے پیپر کے اوپر رکھ کے ہم سلائی لگائیں گے سلائی ہم نے سیدھی نہیں لگانی ہم نے اس کے ریو والے حصے پر ایسے سلائی لگانی اور ڈوری اٹھائیں گے یہاں سے یہ تکون کو کھولیں گے اس کے نا کونے کے اوپر ہم نے ڈوری کو رکھنا ہے اور سلائی لگا لیں گے اب تھوڑا سا فاصلہ چھوڑتے ہوئے ایک ڈوری اور رکھیں گے ایسے کہہ لیں کہ فاصلہ ہم نے اتنا چھوڑنا ہے کہ یہ مشین کے پاؤں کے ناپ کا ہو یا پھر ایک ڈوری درمیان میں اور آ جائے ایک پٹی اور ہم ایسے تکون میں رکھیں گے اور سلائی لگا لیں گے سلائی ہم کنارے پر لگائیں گے اور یہ ڈوریوں کو اس تکون کے اندر ایسے رکھتے ہوئے جس فاصلے پر ہم نے دوسری تکون کے اوپر رکھی تھی اسی فاصلے کے اوپر اس پر رکھیں گے ایسے گلائی سی ڈالتے ہوئے ڈیلا پنسہ چھوڑتے ہوئے ایک رنگ کی شیب آ جائے ایسے بالکل ہم اس کو پہلے سیٹ کر لیں گے پھر اس کے کنارے کے اوپر ایسے سلائی لگا لیں گے اب یہ تو کون بناتے ہو اس کا بند والے حصہ ہم نے اس طرف رکھنا ہے اس کے درمیان میں ہم نے ایک ڈوری ایسے فولڈ کر کے لگا دینے ایک پتی سی یعنی کہ گول شیپ سی یہاں پر ہو جائے گی اس کے کونے پر اب پھر یہ تو کون کو کھولیں گے اس کے کونے کے اوپر ڈوری رکھیں گے ہم پھر تھوڑے سے فاصلے پر ایک ڈوری اور رکھ لیں گے اب ڈوری کو اس طرف ایسے رکھتے ہوئے بلکل اس کا فاصلہ ہے ایک جیسا کر لیں گے دونوں طرف سے اور ایسے گلائیں کر لیں گے اس کے اور ایسے سلائی لگا لیں گے اور پلیس اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کا وزٹ کریں آپ کو اور نیو نیوٹ زین بننے کے لئے ملیں گے تاکہ ہر آنے والی نیوٹ زین بننے کے لئے ملیں گے ڈیزین ہمارا یہ بن گیا بہت پیارا لگ رہا ہے اب ہم بازو کو لیں گے اس کے اوپر ایسے رکھیں گے ایک انج کا کپڑا ایسے چھوڑتے ہوئے یہ ڈیزین کو اس کے اوپر ایسے رکھ لیں گے بازو کی اور ڈیزین کی سیدھی سیڑ ساتھ میچ ہے اور یہ سلائی کے جو کون ہے نا اس کے اوپر اب ہماری سلائی آنی چاہیے جو اب ہم سیدھی سلائی لگائیں گے یہ کونوں کے اوپر آنی چاہیے اور یہ سلائی ہماری ڈیزین کے اوپر آئیے اب یہ پیپر کو کھول دیں گے جو ہمارا سلائی میں آئے گا اب یہ جو ہم نے اضافی کپڑا رکھا ہے اس کو ایسے فولڈ کرتے ہوئے نا سلائی لگا لیں گے ہم ایسے فرک کرتے ہوئے کپڑے کا کنارہ ہم نے جو سلائی لگائی تھی اس کے اوپر رکھیں گے اور پھر اس کپڑے کے کنارے کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے ایسے کوئی اضافی سلائی نہیں لگے گی جو ہم نے سلائی لگائی تھی اس کے اوپر ہی سلائی آ جائے گی اور یہ اب ہم اس کے اوپر سلائی بھی لگا سکتے ہیں میں سلائی نہیں لگاؤں گی میں اس کی بیک سیڈ پر ترپائی کرلوں گی اگر آپ سلائل لگانا چاہتے ہیں تو آپ سلائل لگانا رہے ہیں اگر ترپائی کرنی ہے تو ترپائی کرنے پیپر کو ایسے ہم کھول دیں گے یہاں سے نکال دیں گے اور ڈیزین کی لکھ دیکھیں بہت ہی پیاری آئی ہے سیمپل سا ڈیزین ہے اور پہنا ہوا یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو آپ نے کمنس کر کے ضرور بتانا ہے اور اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ